اس سال کا استقبال کرتے ہیں اپنے رب کے حضور دعاؤں سے اس سے مانگتے ہیں کہ یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں والا رحمتوں والا آفیت والا اور جو ہمارے مشکلات ہیں اس کی آسانی والا بن جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا میں شامل ہو جائے اسلام علیکم رزیزو آپ کا اپنا میز بانا سمجھ لالا میرے یوٹیوب چین دیکھنے تو رزیزو میرے سبسکرائب کنا نہ بات پھولیے اور بیلائیٹن کو دبانے بھی نمکھنے تاکہ میری ویڈیو اب تک پہنچتی رہے میری جانب سے میرے تمام ویوز کو درجہ بہ درجہ سب کو بہت بہت نیا سال مبارک یہ شریف خاندان اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہے یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے یہ دھوکہ دہی ظلم ستم ہماری پاکستانی قوم پر ڈھا کر اپنی ای ایشیو میں مصنوع ہے لیکن میرے زیزو میرے حمد رہو اوپر بیٹھی اللہ کی ذات ان کو بڑی نزدیکی سے دیکھ رہی ہے انہوں دا او حال ہونا ہے میرے زیزو جساں کھرک پہ کتے دا پرنڈچوں دینے اور ہو بھی رہے ہیں یہ کہیں باہر نہیں نکل سکتے کہیں یہ کیمپین نہیں کر سکتے کیا کر رہے ہیں اس وقت سوائے پی ٹی آئے کے لوگوں کو اپنے پیپر نامزدگی جمع کرنے کے لئے بہت بڑی نکموٹ بنے ہوئے اللہ تعالی کی ذات بڑی بے نیاز ہے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں میرے زیزو اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان ہی ہماری پہچان ہے لیکن یہ فرونی فرقہ شریف خاندان یہ سب کچھ بھول چکا ہے آپ سب نے مل جل کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے کہا اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں یہ ہی ہماری پہچان ہے جس جس نے بھی اس کی مخلوق پر ظلم رہے ہیں ان کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے اگر فرون نہیں رہا تو یہ خاندان بھی نہیں رہے یہ تحت نحس ہو جائے گا جس طرح یہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ سے کوئی چیز ڈھکی چھو بھی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہو آج تک ہر آدمی نے اللہ کے حضور میں دوبارہ جا کر پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا جواب دے بھی ہونا ہے لیکن یہ شریف خاندان نجانے کیوں سب بھولا ہوا ہے تمہارے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں آپ نے یورٹی قیام رکھ لی اسی طرح عمران خان کا ساتھ دینا ہے بلکہ عمران خان کا نہیں آپ نے اپنا اپنے بچوں کا اور اپنے مستقبل کا اور ہمارے پاکستان کا ساتھ دینا ہے کہ تاکہ وہ قیم اور دائم رہے میرے معصوم پاکستانی بہنہ اور بھائیوں میں آج آپ کو پچھتر سال کی تاریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان سیاستدانوں نے ہمارے پاکستان کو کس قدر لوٹا ہے ان کی سٹیٹیجی یہی ہے کہ آئی آنے سے کرزہ لو آپ اس میں بانٹو اور پھر جب کرزے کی واپسی ہو تو مہنگائی کرو ٹیکس لگاؤ اور اسے ہڈ اپ کر جاؤ قوم کو اتنا بھوکا مارو کہ وہ ملک کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہ سکیں آپ کو یاد ہوگے پاکستان نے دوہزار تیس میں چار اربز ڈالر کرز لیا تھا اور جسے یہ ہڈ اپ کر گئے تھے اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہمارا دائے آباز بنگلہ دیش ہم سے جدا کر دیا گیا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی میرے زیزوں میرے حمد ہوں اس وقت پاکستان میں اس قدر بھوک فلاس انہوں نے پھیلا رکھی تھی اور انہوں جان بھوج کر رہی بنگلہ دیش کو ہم سے جدا کر دیا تھا آج وہی بنگلہ دیشہ میرے پاکستانیوں جہاں تقریب نو ارب روپے کی صرف کپڑے کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور ہمارے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی ساری انڈسٹری بند ہو چکی ہے سائرہ بانوں جو کہ پاکستان کی سہست کی ایک بہترین خاتون ہیں جنہوں نے ریسنٹلی پی ٹی آئی کو جوئن کر لیا ہے انہوں نے شریف خاندان کے بارے میں کیا کہا اسے ذرا غور سے سنیے نواز شریف کو ہماری عدالتیں اس طرح اس کے جرم موف کر رہی ہیں جیسے میت پر کھڑے لوگ اللہ کی رضا کیلئے اسے موف کرتے ہیں بڑی حقیقت کہی ہے میرے عزیزوں بلکل اسی طرح ہماری عدلیہ اس مفروڑ نواز شریف کو اس کے تمام کیسے سے بری کیے جا رہے ہیں اور ہمارے جتنے بھی تاکوتر آدارے ہیں یہ جو کتے نواز شریف کے پیچھے دو محلاتے پھر رہے ہیں وہ بھی اب بھوکے مرنے شروع ہو گئے ہیں اور یاد رکھنا انشاءاللہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جب یہی کتے اسی شریف خاندان کو بھوک کی وجہ سے ضرور کھٹیں گے اس مفروڑ نواز شریف کو بھاگنے کا کہیں راستہ نہیں ملے آخر کار اس ظلم کا خادمہ تو ہو نہیں ہے میرے پاکستانیوں ظلم کبھی سروائب نہیں کر سکا اور انشاءاللہ ہماری پاکستانی قوم بھی اب بڑی باش اغر ہو چکی ہے اور انشاءاللہ فیبری کو جو ووٹنگ ہونے جاری ہے اس نواز شریف کو لوگ ووٹ دینے کی بجائے جیوتے مارنے پسند کر رہے گے یہ بھی سننے میں آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کے گھوڑوں کو ریس سے باہر رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ نواز شریف اکیلا گھدا اس میرے اس ریس میں حصہ لے گا یہ ریس جیت جائے لیکن نواز شریف صاحب ان لوگوں کو آپ کیسے جھٹ لائیں گے جو آپ کی تمام دغابازیوں کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں آپ جتنا چاہیں حرام کھا لیں حرام حرام ہی ہوتا ہے حرام کی کمائی سے خریدہ ہوا بکرے کا گوشت بھی حرام ہی ہوتا ہے نواز شریف صاحب جو آپ اپنی نسل کو کلا رہے ہیں اور اس کا انجام وہ ہی ہوگا جو فیران کا ہوا تھا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی فلا نہیں پاسکے گی جس نے اپنا حکمران عورد کو چنا اور ہمارے جناب مفرون نواز شریف صاحب ہر صورت اپنی بیٹی جو دنیا کی قرار پرتری نورت ہے اسے پاکستان کا حکمران بنانے پر دولا ہوا ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں یزید نے بھی حضرت امام حسین سے صرف ایک بوٹ ہی مانگا تھا لیکن اس جنت کے شہزادے نے بہتر تان میں شہید کروا لیے تھے لیکن اس منافق کو بوٹ نہیں دیا تھا لیکن ہمارے پاکستان میں یہ نواز شریف اتنا بزد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس مریم نواز کو ہمارے پاکستان پر تائلات کرنا چاہتا ہے اور مجھے پورا یقین آٹ فیبری کو آپ اس کے اس پلان کو بالکل فلاک کر دیں گے اسے ایک بوٹ نہیں دیں گے اور میں یہ اچھی طرح جان چکا ہوں کہ جتری نفرت آپ کے درمیان اس خاندان کے لیے آپ کے دلوں میں مجادر ہو چکی ہے وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے جب بھی شیطان آپ کو تنگ کرتا ہے تو اسے بھگانے کے لیے آپ عوضو باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن اس نواز شیف کو بھکانے کے لیے آپ کو صرف ایہ کا نابدو و ایہ کا ناستائین پڑھنا اٹھے گا سنتے ہی یہ دم دبا کر بھاگ جاتا ہے اور یہی آپ کی جیت کی نشانی ہے میرے پاکستانیوں آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا اس کے دن گنے جا چکے ہیں اس خاندان کے دن گنے جا چکے ہیں یہ کبھی بھی آئندہ ہمارے پاکستان میں حکومت نہیں کر پائیں گے اگر حکومت آئی تو انشاءاللہ ہمارے محب وطن عمران خان کی ہی ہوگی انشاءاللہ شیخ رشید کے نامینیشن جو پیپر ہیں اسے اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن ساد رفیق آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اس نواز شریف کے پیچھے پیچھے بھونک لے والا ایک گتہ ہے اس کے نامینیشن پیپر جو منظور کر لیے گئے ہیں نواز شریف شہباز شریف مہریم نواز جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے ان کے بھی نومینیشن پیپر ایسیپٹ کر لیے گئے ہیں یہ راجہ سلطان جو الیکشن کمیشنل ایک ایسا میرے جیزوں کتہ ہے بھونکتا بھی ہے اور دم بھی ہلاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے لیکن اس کے بھی دن گنے جا چکے ہیں آرٹیکل سکس اس پر لگے گا اور انشاءاللہ اسے بھی بھانسی کی سزا دی جائے گی لیکن میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں یہ یاد رکھنا پی ٹی آئی عمران خان کی حکومت آئے گی آئے گی اور ضرور آئے گی اس کے لیے آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تو اس کے ساتھ میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں اس نئے سال کی امید کے ساتھ کہ یہ نیا سال ہماری پاکستانی قوم کے لیے ایک بہترین نیا سال ہوگا آپ سے جا چاہوں گا ابراہن خان زندہ بہترین پاکستان پایندہ بہترین شکریہ